محید یوسف صاحب پہلی مرتبہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ای پی ایس میں انڈیا کا ہاتھ تھا کس طرح کا ہاتھ تھا ثبوت لیکن میں نے تو بتا دیا کہ جو شخص ماسٹر مائنڈ تھا وہ جلال آباد سے کاؤنسلیٹ سے ہندوستان کی ڈریکٹلی انٹچ تھا فون کالز آٹھ کم از کم ہندوستان سے ان کو گئی کہ کیا ہونا ہے اور وہ سارا ماسٹر مائنڈ اور سارا ہینڈلر اور سارا وہ ساری چیزیں جو ہیں بلکل واضح ہیں لیکن جس بندے نے زباداری قبول کی خلیفہ وہ تو پاکستانی تھا سلیم صاحب اتنا آسان کام نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ جی نہیں وہ ادھر جاتا تھا ادھر جاتا تھا کون ویزے دیتا ہے کون سی کاؤنسلیٹ استعمال ہوتی ہے یہ کلبشن یادیف جو ہے یہ بھی تو ایسی سیرنگ کر رہا تھا نا تو پھر پتا چلا کہ کر کیا رہا تھا اس میں کوئی بہام کوئی شک رہ ہی نہیں گیا اب میں آپ کو ایک اور چیز ضرور کہہ دوں دیکھئے یہ بہت سنسٹیو معاملات ہوتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہیں کوئی بھی ملک کبھی بھی جو ہارڈ کور ایویڈنس ہوتا ہے جس میں آپ کی سورسز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ریل نہیں کرتا اس میں تو مطلب یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے لیکن جب آپ وہ شواہد سامنے رکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا جس کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے کیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے پکڑی جاتی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے میری آپ سے ایک گزارش ہے پاکستان کی میڈیا سے بھی اور آپ کے توسط سے عوام سے بھی یہ بحث ختم کر دیں کہ آپ کی ریاست جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے اس بات پر نہیں میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف اپنے ڈومین کی بات کر رہا ہوں جتنی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں اتنی دفعہ ہندوستان اٹھ کے کہتا ہے آپ کا تو اپنا میڈیا نہیں مانتا آپ کیا کہہ رہے میں آپ کو یہ بات وصور سے کہتا ہوں کہ بین الاقوامی خبریں پاکستان کے میڈیا سے ہی بنتی ہیں آپ لوگوں کا ڈپلومیٹک رول ہے جو بات آپ کرتے ہیں وہ تسلیم کی جاتی ہے لیکن آپ نے یہ بھی بتایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بات نہ کریں آپ نے یہ بھی بتایا کہ کرن تاپر کی کفتگو سے بالکل واضح تھا کہ اس کو بریف کیا گیا ہے کفتگو سے زیادہ کفتگو سے زیادہ اور مجھے کچھ افسوس بھی ہوا وہ ان کو دیتے ہیں ہمیں ابھی دوہزار چودہ کا ابھی تک جو ہے اس کی چیزیں ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں کی اچھے دیکھیں اگین آپ میری ڈومین سے باہر جا رہے ہیں میں آپ کو بنیادی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو بنیادی بات بتا دیتا ہوں جب آپ نیریٹیو کی بات کرتے ہیں تو اس میں شیئرنگ ضروری ہے سو جو میں اپنا کام کر رہا ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے ملک میں تو یہ نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ملک میں آپ آگئے اس منصب پہ آپ کے کیبنٹ کے کلیگ آپ کے خلاف ڈیوٹی خبریں فیڈ کرتے رہے تو پاکستانی ریاست میں تو یہ بھی معاملہ ہے آپ کی سیٹیزنشپ سے مطالق آپ کی اس سے مطالق تو یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں آپ میرے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت سنجیدہ رول ہے کئی دفعہ آپ بلکل صحیح بات اپنا کر رہے ہیں لیکن اس کے کونسیکوینسز دیکھنا ضرور ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بات نہ کریں سچ بولے وہ کوئی اچھا اب ہماری بھی ایک کنفیوجن ہوتی ہے اگر یہ نیریٹیو رہے گا نہ کہ ریاست جو کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے پھر دوسرے ایڈوانٹریز ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے اس ملک میں رہنا ہے میں آپ کی بات نہیں سارے اس میڈیا میں اکثریت اس ملک میں مرنا ہے ہم برطانوی اور امریکی سیٹیزن نہیں ہیں نہیں پھر وہی بات ہے نہیں نہیں کوئی ایک بندہ جو بھی ہے یہاں کہ اس ملک کے لئے کام کر رہا ہے اچھا اچھا خیر اس بات کو آپ چھوڑ اب گلگت بلتستان پہ اتنی سنسیٹیو میٹنگ ہوئی آپ کے گلگت بلتستان اور کشمیر امور کے وزیر آکے ٹی وی پہ اس کی رودات سناتے اور اپوزیشن کو لتارتے رہے شیخ رشید صاحب آکے یہ کام کرتے ہیں تو میڈیا کہاں سے بدنا دیکھیں میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا کیوں نہیں تھا میرا پولیٹیکل ڈومین ہے ہی نہیں نہ میں فالو کرتا ہوں نہ میں پوچھتا ہوں میں صرف اپنی میڈیا کی طرف سے اپنا یہ عذر پیش کر رہا ہوں بلکل بہت ضروری ہے میں اس طرح کیا دیتا ہوں انفرادی لڑائی جھگڑے پسند نا پسند لوگوں کو نیچے گرانے کے پروسس میں دیکھیں میرے خلاف پروگرام کرنے نا پچاس تو ہو چکے ہیں پچھلے تین چار بلکل کریں انیس اے پہ پروگرام نہ کریں نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن پہ پروگرام نہ کریں بس میرے اتنی بات موید یوسف کو گرانا ہے گندہ کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے بولیں جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ پاکستان کی تو نیشنل سیکیورٹی یا کسی اور بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم کے بارے میں کسی کے اس میں آپ سے اتفاق بھی ہے اور میں آپ کا مشکور بھی ہوں وقت دینے کے لیے اور جرگہ میں اس منصف پہ آنے کے بعد پہلی بار تشریف لانے کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں میں اس لیے اس پروگرام میں آیا ہوں کہ مجھے سب سے سخت اینکر چاہیے تھا جس کو حکومت سے سب سے زیادہ محبت ہے تو میں آپ کے پاس سب سے زیادہ محبت ہے